میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ میں اگر آئی ایم ایف کا آپ سے لابستہ ہوں تو میں بلکل کلیرلی جو پوزیشن میری انیس سو پچاس کی فائل تھی وہ کھول لوں آئی ایم ایف بیٹھ کے واشنگن میں تو وہی دوہزار اکیس میں ہم بھائی کے وہیں کھڑے ہیں دوہزار اکیس میں بھی جہاں ہم انیس سو پچاس میں کھڑے تھے میں بات کر رہا ہوں ستر سال کی ایک ان کی نہیں بات کر رہا ستر سال میں دو نسلیں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اچھے اب یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہو جائے گا کہ ستر سال میں ہم ایک انچ بھی کیوں آگے نہیں بڑھ سکے اور میں بلکل مجھے اس کہنے میں کوئی بھی کوئی بھی مجھے کہتے ہیں کہ آپ مجھے کوئی رکاوٹ نہیں ہیں کہ ستر سال میں ہم ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھے ہیں جہاں تک ملکی معیشت کا سوال ہے یا ملکی معیشت کی سسٹینیبیلیٹی کا سوال ہے اب آجیں جو افراد ہیں ان میں جب ملکی معیشت کمزور ہوتی ہے تو اس میں اس کا اثر افراد پر آتا ہے افراد میں کیا ہوتا ہے کہ افراد پھر دوست میں ڈیوارڈ ہو جاتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو ہیبز ہوتے ہیں اور ایک ہیبز دورس ہوتے ہیں اور پھر ڈیفرنس بیٹوین دی بیٹوین دی ہیبز اور ہیب نوٹ بڑھ جاتی ہے غربت غریب غریب ہوتا جاتا ہے اور امیر امیر ہوتا جاتا ہے تو پاکستان میں کیونکہ اسٹیٹ کا ہمیشہ کمزور رہی اور اسٹیٹ نے ہمیشہ اپنے آپ کو کمزور پایا تو وہ امیروں کے مفادات میں کام کرتی رہی آج بھی کر رہی ہے اور غریب غریب ہوتا ہے شبر صاحب بھی چیز عمران خان کہتے ہیں کہ مافیاز ہیں جو آپ نے کہا نا ہیبز جو تفاوت ہے بڑھتی جا رہی ہے غریبوں کے لیے تو پرائیم میریسٹر آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاست مدینہ والا تصور رہے ہیں وہ لنگر خانے بھی کھول رہے ہیں باقی چیزیں کر رہے ہیں یہ جو اکانومی کا موڈل ہے جو عمران خان کا یہ کیا ہے دیکھیں بعد یہ کہ یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں ایک سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ہر سیکٹر میں ایک مافیا ہے مافیا کا مطلب یہ ہے کہ ان کے آپس میں تصلافات ہیں مگر جب ان کا اپنا انٹریسٹ آتا ہے تو وہ خومی مفات کے خلاف بھی کام کرنے کو تیار ہیں جو دکان ہے بزار میں نارکلی میں یا کہیں بے وہ دونوں دکاندار ایک دوسرے کمپیٹ کر رہے ہیں مگر ٹیکس نہیں جانے پہ دونوں متفق ہیں یہ مافیا ہے یہ مافیا کہتے ہیں سارے سارے ایم این ایز سارے ایم پی ایز آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں مگر ایز بات پہ متفق ہیں کہ کوئی ایسٹی ٹیکس نہیں ہوگی جس سے عوام کا فائدہ ہو تو یہ مافیا ہے تو اسی کو مافیا کہتے ہیں کہ آپ اپنے آفات کے لیے تو جگزہ ہو جائیں اور بیسے آپ لڑتے رہیں اچھا یہ مافیا کیوں بن جاتا ہے یہ مافیا اس وقت بنتا ہے جب ریاست کمزور ہو جاتی ہے ریاست کمزور ہے مافیا سٹرونگ ہے ریاست اتنی کمزور ہے اور آپ بار بار لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کیوں چھوڑ کر آگئے آپ چھوڑ کے آگئے جب میں سٹریٹرز کی ہرتال کو مجھے بچانے کے لیے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے ایک ٹائم دینا پڑا تو میں یہی سوچتا تھا کہ یہ زیادہ بڑے ہیں یا ہم زیادہ بڑے ہیں کیا سرکسی صحیح ہے تو سوال یہ ہے نا کہ مافیا عمران خان یہاں تک ٹھیک ہے کہ مافیا ہے دوسری جیزے عمران خان اس پہ ٹھیک ہے کہ ہمیں ایمپورٹ بیس ختم کر کے ایکسپورٹ لیٹ گروت ہے اس پہ بھی عمران خان ٹھیک ہے مگر عمران خان جہاں پر غلط ہے وہ یہ ہے میں یہ ذاتی طرح سمجھتا ہوں کہ یہ لنگر کھانے سے اور ان چیزوں سے ٹیمپریری تو کوئی ریلیف ہو سکتی ہے مگر یہ کسی بھی معاشی مسئلے کا حل نہیں ہے یہ کسی بھی معاشی مسئلے کا حل نہیں ہے اور ہمیں اپنے میں نے ایک ٹوئٹ بھی کیا تھا جو شاید لوگوں کو بہت برا لگا ہے اور لوگوں نے اسے بڑا ریکشن بھی کیا ہے اور میں آپ کے پرگرام میں بھی کہہ رہا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اب معاشی معاملات میں میری بات کو لیمیٹڈ رکھے گا معاشی معاملات میں انیس سو تہتر کے آئین کے تحت اس ملک کو نہیں دا سکتی ہے یہ میرا کٹیگوریکل آپ کو آن سا ہے یعنی ہو جو آپ نے ٹوئٹ کیا تھا نیا امرانی مہادہ ہے پھر فواد چودری نے بھی کہا کہ جی آپ صرف اپنے معاملات پر کریں اور معاملہ پھر آپ نے ڈیفیوز بھی کر دیا تھا لیکن آپ معیشت کے لیے کیوں یہ کہہ رہے ہیں وجہ کیا اس کی ہے یہ دو باتوں میں یہ کہہ رہا ہوں پہلے تو باتوں کو لی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے آئین میں سارے لوگوں میں ابھی آپ ایک سو دہ سٹکر سلائیں ایک صرف آدھی لائن کا اس میں لکھے ہیں کہ این ایف سی تبدیل ہو رہا ہے آپ یہ سٹکر سلا دیں ابھی کیا تک آپ دیکھیں شاہد پاس منٹ بعد پورا پاکستان ہل جائے گا ٹھیک ہے آپ ابھی اس ٹکر سلائیں کہ این ایف سی میں تبدیلی ہو رہی ہے پورا پاکستان ابھی ہل جائے گا آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ پی ایف سی کیا ہوتا ہے جی پروینشل فائننس کمیشن تو سنائی نہیں آپ تو نیشنل بھئی ابھی تک پسے ہیں نہیں نیشنل میں پسے نہیں ہیں یہ یہ غلط فہمی ہے آپ کی نیشنل میں اس لیے پسے ہیں کہ ہمیں پروینشز کو اور پروینشز میں ڈسٹرک کو پیسے نہیں دینے ہمیں نہیں دینا ہمیں ایکوٹی نہیں غائم کرنی تو اگر آپ پروینشل فائننس کمیشن کے معاملات کو نہیں لے کے آئین میں تو پھر آپ پاکستان میں کوئی بھی ٹیکسیشن کا ڈسٹیلوشن نہیں کر سکتے دوسری بات دوسری بات کہ ہم نے ٹیکسیشن میں صوبائی گورنمنٹ کی جو ٹیکسیشن کی رائٹس ہیں اور پروینشل گورنمنٹ کی ٹیکسیشن کی رائٹس ہیں اس کو اس کو انیس سو پیتیس سے نائنٹین تھرٹی پائیو سے آج تک سیٹل نہیں کیا ہے سب کو اٹھا کے انیس سو پیتیس کے آئین سے لے کر آج تک چلتے رہے ہیں این ایس سی نے بھی کچھ نہیں کیا صرف پرسنٹیج چینج کی ہے اگر یہ ڈسٹیلوشن آف رائٹ بٹوین دو پروینشل اور فیڈریشن رہا ریوینیوز کا تو یہ ملک نہیں چل سکتا کیونکہ جو پروینشل ہیں جو ان کو ٹیکسز دیے گئے ہیں ان کو کوئی انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ صرف خرچے کی مشین ہے وہ کمائیں گے نہیں نہیں اور یہ اٹھاروی ترمیم کی بھی بحث ہے کہ جو اٹھاروی ترمیم کے بعد اختیارات صوبوں کو چلے گئے ہیں صوبے تو آپ لے رہے ہیں وفاق سے وفاق کمزور ہو رہا ہے صوبے اور نیچے نہیں دے رہے یہ لیول ایک ڈیبیٹ اور ساری چیز اور سیاستان اس پر بڑا اور خاص کر ڈیبیٹ نہیں ہے یہ سیاست ہے یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ اقتدار چیپ منسٹر ہاؤس سے نکل کر میر کے پاس سے لگ جائے پہلے پرائیم منسٹر ہاؤس سے نہیں جا رہا تھا وہاں پہ گیا تو چلیں اب یہ بھی دیکھیں کچھ عرصے میں شاید یہ بھی ہو جائے نہیں یہ بھی آپ غلط سمجھتے ہیں پرائیم منسٹر ہاؤس سے بھی نہیں گیا دیکھیں اب الٹا قصہ ہے پرائیم منسٹر ہاؤس کے پاس پیسہ کمانے کے اختیار ہیں اور ٹی منسٹر ہاؤس پرائیم نے اختیار ہے اب سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے بنگائی کو دیکھیں میں اس بات پر بلکل تقریباً متعلق ہو چکا ہوں اور اب دیکھر میں سوچکا ہوں کہ ایسی سی پی ایف بی آر اسٹیٹ بینک کو پاکستان اور جو ہمارے ادارے ہیں جو بنگائی کو کنٹرول کرتے ہیں یا ڈیل کرتے ہیں ڈیل کرتے ہیں ڈیلیسٹک ایڈنسٹریشن یہ سب لوگ آپ یہ سمجھیں کہ یہ گھر میں میٹھے چائے پی رہے بس مطلب اگر آپ اسٹیٹ بینک کے لاؤ کے اوپر آپ دیکھاؤ گا آج پر بڑا شوٹ سرابہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا کہ انفلیشن کنٹرول کرے گا یہ کرے گا وہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر اسٹیٹ بینک کا گورنڈر اور اس کا بورڈ اور اس کا سارا عملہ اٹھائیس گھنٹے کام بھی کر لینا تو بھی ریوینیو اور کبھی بھی انفلیشن کنٹرول وہ نہیں کر سکتے اگر اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مارکٹ میکنزم ہے جس کے بیس پر آلو پیاز تمارٹر آپ کو مل رہا ہے اس کا تعلق ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے وہ کیش میں آ رہا ہے وہ کیش میں جا رہا ہے انہیں پتھے نہیں ہو کیا رہا ہے یعنی مارنٹری انسٹرومنٹ سے نہیں ہو سکتا وہ اس کے لیے ڈائنیمکس فرق ہے اس کے لیے کہنے کا ہے کہ ہماری ریل ایکنومی میں اور بکش ایکنومی میں اتنا بڑا تضاد آ گیا ہے کہ اس تضاد نے مہنگائی کو اس جگہ پر لے کے چلے گئے لیکن میں آپ بھی اگری کریں گے اور پاکستان کا ہر آنمی یہ اگری کرے گا کہ عمران خان صاحب مہنگائی ختم کرنے کے لیے پوری پس شر موسیقی موسیقی